اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم نمونیاں اور اس کو ہم میڈ ویسنیاں بھی کہتے ہیں میڈی ویسنیاں بھی کہتے ہیں میڈی ویسنیاں سے امراض یہ ہے کہ نمونیاں ہو جانا اور جس میں ویسنیاں سے امراض ہوتا ہے ڈسنیاں اور ڈسنیاں سے امراض ہوتا ہے ڈیفکلت بریتنگ سانس لینے میں دشواری پیش آنا میڈی رنیٹس آر کنڈیشن فار ڈسنیاں اور میڈی جو ہے ایسی کنڈیشن کو ایسی حالات کو کہتے ہیں جس میں سانس لینے میں جو ہے وہ دشواری پیش آتی ہے اور یہ وائرس سے ہونے والی ایسی بماری ہے جو کہ سانس سے متعلق ہوتی ہے جس میں سانس لینے میں دشکاری پیش آتی ہے اور موسکلی یہ بیڑ بکریوں کے اندر ہوتی ہے نمونک چینجز اندہ بہت لنگس یعنی کہ دونوں جو پھیپڑے ہوں گے ان کے اندر نمونیاں ہونے کے چانس بہت زیادہ ہو جائیں گے دونوں کے اندر نمونیاں کی کنڈیشن آ جائے گی بریٹھنگ ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کیسے تنگندر پانی بننا سٹارٹل ہو جائے گا اور نوسترل سے ناک سے پانی آنا شروع ہو جاتا ہے اور جس کی ویسے سانس لینے میں دشواری آتی ہے بہت ہی مشکل سے جانور سانس لیتا ہے اگر سانس لیتا بھی ہے تو زور لگا کے سانس لیتا ہے زیادہ اس کو ایفرٹ کہلے کے زیادہ تک لگانی پڑتی ہے اور بعض زیادہ اگر سانس سے درے کیسے درے کیسے نہ آئے تو ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے اور اس وارس کا نام ہے لینٹی وارس اس کے پاس شیب is a susceptible horse اور اس میں جو جانور ہے جس کو یہ بماری ہوتی ہے اس کو ہم شیب یعنی کے بریٹ کہتی ہیں اور اس بماری کے اندر جو ایج ہونی چاہیے وہ ٹو یا اس سے زیادہ اگر ایئر سے ایج ہوگی تو اس جانور کے اندر یہ زیادہ بماری ہونے کے جانس ہو سکتی ہیں رانس میشن کے طرف آتی ہے اس طرح بماری یہ پھیلتی ہے کنڈے جیس ہے چھونے کے ذریعے پھیلتی ہے اور یہ جو بولی ہوتی ہے اس کے ذریعے جو پھیلتی ہے یعنی اگر کسی جانور کے اندر یہ بماری ہے تو کلوسٹرم کے ذریعے اس کے جو وائرس ہیں وہ ٹرانسفر ہو جائیں گے اور اگر کوئی جانور بولی کہہ لیں وہ پیتا ہے کلوسٹرم تو اس کے اندر بھی یہ بماری ہونے کا جانس بہت زیادہ ہوتی ہیں ہاؤسنگ اینڈ انٹینسیو انیجمنٹ یعنی کہ جس جگہ پہ جو جانور رکھے گئے ہیں وہ جو کمرے کہلے ہیں وہ فارم جو ہے وہ اتنا ہوادار نہیں ہے اور اس میں جو جانور ہیں وہ بہت ہی زیادہ ہیں وہ ایک دوسرے کے کلوس ہیں اس وجہ سے بھی یہ بماری ہو سکتی ہے اس کے بعد ہم بات کریں ایکویکمنٹ کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے کہ جو ہم فارمر جو ہے وہ چیزیں یوز کرتی ہیں فیلنگ ڈالنے کے لئے پانی دینے اگلیجس میں جانور اکٹھے پانی پیتی ہیں خرلی بھی آپ جس کو ہم کہہ سکتی ہیں اور وہ بھی اگر ہوں گے تو ان کے اندر بھی جو ہے وہ وائرس کے جرح سین پھیل سکتی ہیں ڈوزی گن جس کے ذریعے ہم جانور اگر کوئی دواعات پلاتی ہیں اگر ایک جانور کو اپلائیں گے تو دوسرے جانور کو اسی گن سے کہلیں کہ پلانے سے کیا ہو سکتا ہے بماری پھیل سکتی ہے اس کے علاوہ نیڈلز یعنی سرنج وغیرہ ہے اگر ایک ہی سرنج سے ہم دو تین جانور کو لگاتے تو ان میں بھی یہ بماری پھیل سکتی ہے اور اس کے علاوہ سین میں نہ ہے یعنی جو بھی ہوتا ہے اس کے ذریعے بھی یہ بماری پھیل سکتی ہے اگر میل کی ہے تو پھر ان کے اندر یہ ٹرانسفر ہو جائے گی اس کے باتے ہیں پیتو جانسی بماری کیسے پھیلتی ہے سب سے پہلے جو وائرس ہے بوڈی کا داخل ہوگا اور بلڈ کے اندر یہ چلا جائے اور بلڈ کے اندر یہ کہہ سکتی ہیں دو سال تین سال تک وہی رہے گا اور بلڈ کے اندر اپنی تعداد بڑھائے گا جب بلڈ کے اندر اپنی تعداد بڑھائے گا تو اس کو کہتے ہیں وائرمک سٹیج جو وائرمک سٹیج ہے اس کے بعد یہ چلا جاتا ہے لنگس کے اندر لنگس کے اندر جا کے یہ بہت زیادہ تعداد میں بڑھنا شروع ہو جاتا اور وہاں جا کے کاس کرتا ہے نمونیاں یعنی کے سانس لینے میں دشواری اس کے بعد جو لنگس ہیں ان کا سائز بڑھنا سٹارٹ ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ زیادہ ان کا بزن بڑھنا سٹارٹ ہو جاتا ہے ایک تو جو لنگس ہیں ان کے اندر پانی مرد جاتا ہے نمونیاں کی کنڈیشن آ جاتی ہے اور اس وعہی سے لنگس کا ویڈ بھی بڑھ جاتا ہے اور لنگس بڑھنا سٹارٹ ہو جاتا ہے اس وعہی سے آتی ہیں سائنے سیمٹم کی طرف جو علامات ہیں جب یہ بماری ہو جاتی دکھونک Adm 새로운 update ہیں ہوگا وہ دو سال کا ہوتا ہے اس میں جو جانور ہے اس کی جو باڈی ہے وہ ہم کیسے لکھتے ہیں بہت ہی کمزور سے ہونا شروع ہو جاتی ہے ڈسنیا سانس لینے میں دشواری آتی ہے لیمیس بعض دفعہ وہ لنگڑا پن بھی ہو جاتا ہے ریسپریٹری انکریز ریسپریٹری ریٹ انکریز یعنی کہ سانس لینے میں دشواری پیش آتی ہے اور تیزی تیزی جانور جو ہے وہ سانس لینے سٹارٹ کر دیتا ہے ڈبل ریسپریٹری ایفرٹ اس سے مراد یہ ہے کہ سانس لینے جب دشواری آئے گی تو زیادہ ضرور سے سانس لینے کو کوشش کی جائے گی تو سانس لینے میں ڈبل جو طاقت ہے وہ استعمال ہوگی بنسبت کی جب ناروز سانس لیا جاتا ہے ڈور ڈیفرینٹر نائرزن ٹمپریچ یعنی کہ ٹمپریچر ہماری کے اندر اتنا نہیں بڑھتا ہے کئی ان کاف یعنی کہ کبھی کبھی کھانسی آتی ہے نیزر ڈیس چالج اور ناک سے پانی آنا بھی شروع ہو جاتا ہے بائی اسکلٹیشن اسکلٹیشن ایک ایسی کہلیں کہ ڈائیگنوسیز والی ٹیکنیک ہے جس کے ذریعے ہم یہ پتہ لگا سکتے ہیں کہ لنگز کے اندر پانی تو نہیں بھرا ہوا کیونکہ ہر چیز کی ایک ساؤنڈ ہوتی ہے تو اس طریقے سے اسکلٹیشن میں ہم کیا کرتے ہیں ہم جانور کے جو لنگز ہیں جہاں پہ اس کی ایک آئی ڈیس لگایا تھا کہ آپ لنگز ہوں کے وہاں پہ ہم اس طریقے سے ہاتھ رکھ اور اوپر ہاتھ اس طرح سے مارتے ہیں اور ہمیں وہاں محسوس ہو جاتا ہے کہ جس ساؤنڈ اندر آ رہا ہے وہ ایک خالی چیز کا آ رہا ہے یا ایک بری ہوئی چیز کا آ رہا ہے اگر بری ہوئی چیز سے مراد یہ ہے کہ وہ ساؤنڈ ہم کہلیں اتنا پڑیوس نہیں ہوگا جتنا کہ آپ کہلیں خالی چیز کا ہوتا ہے تو جو بری چیز ہوگی اس کے اوپر جب ہاتھ مارتے ہیں تو ایک لیندہ ہی قسم کی آواز آتی ہے اور اس طریقے سے لنگز کے اندر جب پانی بھر جائے گا تو اسکلٹیشن سے ہم ملوم کر سکتے ہیں کہ لنگز کے اندر پانی بھرا ہوا ہے کہ نہیں بھرا ہوا اور یہ جو ہماری ہے یہ تین سے چھے ماہ تک جاری رہتی ہے لین کی طرف مائے یعنی کہ پہن سمارٹہ میں ہم جانور کا دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کون سی چینجز آتی ہیں تو اس میں جو لنگز ہیں ان کا سائز بڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ان کا وزن بھی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے لنگز پیر ربری یعنی کہ وہ ربر کی طرح نرم نرم سے احسوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور گریش یالو ٹو گریش بلو کلر ان کا ہو جاتا ہے پین ہیڈ سائز نڈیولز آن دا لنگز یعنی کہ لنگز اگر ہم چیک کریں تو اس کے اوپر جو کامن پین ہوتی ہے اس کے ہیڈ جتنے ٹھیک ہے اس کا جو سار ہوتا ہے اس کے چھوٹے چھوٹے دانے سے بننا سٹارٹ ہو جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں پین ہیڈ نڈیولز ٹھیک ہے اس کے بعد آتا ہے ڈیاغنوزز کے طرف ڈیاغنوزز اگر ہم کریں گے تو ہسٹی کی بیس پہ کرتے ہیں سائن سیمٹم کی بیس پہ کرتے ہیں اور کلینیکل پیثالوجی کی بیس پہ ہم کرتے ہیں یعنی کہ کسی جانور کے ڈیتھ ہو جاتی ہیں یا کوئی بھی ڈیٹمیک کے طرف ہاں ہے علاج اس کا کس طرح کی جاتا ہے تو اس کا کوئی ڈیفنیٹ علاج نہیں ہے کیونکہ وارس ڈیزیز اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا ہے اور ویسے بھی لنگز کے اندر والی کرنیشن خراب ہو چکے تو اندر کے لئے کوئی بھی ایسا علاج نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم سیپٹومیٹک ٹریرمنٹ کر سکتے ہیں جس طرح جانور کو بخار ہو گیا تو انٹی پریٹی کوئی بخار کے خلاف ہم میٹسن دے سکتے ہیں ہی کہ اس طرح سانس لینے کی بھماری آ رہی ہے تو سانس لینے میں ہم اگر ہم کہنے کوئی بھی انٹیپوائٹک استعمال کر سکتے ہیں کہ سیکنڈ بکٹریل فیکشن نہ ہو سکے اور اس کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو دیتھی لائے اس میں ملٹھی بغیرہ استعمال کر سکتے ہیں جو کہ ایک سفیکٹرینٹ ہوتا ہے اور وہ بلگم وغیرہ یا ریشہ جو ہوگا اس کو ماں سے باہرے نکال لے گا جس کے ویاسے انسان کا جس طرح ریسپریٹری سسٹم صاف ہو جاتا ہے اس طرح سے جانورہ کا بھی ریسپریٹری سسٹم صاف ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو لیم نیس کے لیے ہم کوئی پین کلور استعمال کر سکتے ہیں تاکہ اس کو پین فیل نہ ہو جب وہ جل پھر رہا ہو ٹھیک ہے تو میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ چھوٹی سی آپ کے لئے ایک ڈازیز تھی جو شیپ اور گوٹ میں بہت ہی اہم ہے یہ سمجھ آگی ہوگی اور انشاءاللہ ہم نیس لیکچر میں کوئی نہ کوئی ڈازیز پر سے ڈسکس کریں گے تو مجھے نیکس لیکچر کے لئے اجازہ دیجئے جئے اللہ حافظ